بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں انسان سب سے پہلے اگر اپنے جسمانی حصوں پر ہی غور کیا دیا تو اکثر ایک چیز نوٹ کی گئی ہے مقد میں تو اونچی نیچی ہیں مگر جہاں پر کھانے کا معاملہ آتا ہے پیٹ میں ڈالنے کا معاملہ آتا ہے تو پانچوں کی پانچوں انگلیاں جن میں انگوٹھا بھی ہے اور چھوٹی انگل انگلی بھی ہے جیسے چھنگلی بھی بولا جاتا ہے اور پنجابی میں اکثر سے چیچی بھی بولا جاتا ہے یہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں جہاں پر پیٹ کا معاملہ آتا ہے جہاں پر اپنا معاملہ آتا ہے وہاں پر یہ پانچوں کی پانچوں کٹھی ہو جاتی ہیں مگر ظاہری طور پر قد کے حوالے سے زور کے حوالے سے ان میں اختلافات ضرور پایا جاتا ہے کچھ اسی طرح کا واقعہ پنجاب اسمبلی میں پیش آیا گلشتہ چند دن پہلے جہاں پر مراد بھی بڑھا دی جاتی ہیں اور تنخواہیں بھی بڑھا دی جاتی ہیں اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی نون لیگ کاف لیگ سب ایک ہو جاتے ہیں جبکہ اگر کوئی اور معاملہ ہو تو ایک دوسرے پر سیاسی مخالفین تابر توڑ حملے کرتے ہوئی بھی نظر آتے ہیں اگر ان تنخواہوں پر مراد پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے لوگ چونکہ پی ٹی آئی کے خاص طور پر وزیراعظم عمران خان صاحب مایوز بھی ہوئے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ اس حالات میں تنخواہیں بڑھانے کا آخر مقصد کیا تھا وزیراعظم پنجاب صاحب نے فوری طور پر اس تمام نظام کو منظور کر لیا گیا گورنر پنجاب پھر وزیراعظم جو بھی معاملات تھے مگر تنخواہوں قبل پاس ہو گیا وزیراعظم پنجاب 69 ہزار ان کی پرانی تنخواہ تھی نئی تنخواہ کی بات کی جائے تین لاکھ پجتر ہزار مہمانداری علاؤنس ہے پچاس ہزار لاہور میں رہائش نہ ہونے پر تاہیات گھر پانچ سیکیوٹی ہیلکار پچیس سو سی سی گاڑی ڈرائیور پسنل سیکریٹی دو کلیرک دس ہزار ٹیلی فون بل اسی طرح اگر وزیر کی بات کی جائے جس کی پینتالیس ہزار تنخواہ تھی اب ایک لاکھ پچاسی ہزار مہمانداری علاؤنس چالیس ہزار روپے کر دیا گیا ڈیپٹی سپیکر کی اٹھتیس ہزار سے بڑھا کر پینسٹ ہزار بیچ میں اور بھی علاؤنس دوسرے رکن اسیمبلی تیراسی ہزار لیتے تھے دو لاکھ ہو گئی اور علاؤنسز الگ سے ہیں پارلی مانی سیکریٹی چھپن ہزار ایک لاکھ سنتالیس ہزار نئی تنخواہ ہوگی سپیشل اسسسٹنٹ انسٹ ہزار لیتے تھے جبکہ ایک لاکھ پچاسی ہزار اور مشیر چوون ہزار ایک لاکھ پچاسی ہزار تنخواہ اب لینے لگے ہیں اس رہاں سے پہلے جہاں پر کروڑوں روپے جاتے تھے ان کی تنہاں ہوں کی ان کی مرات ان کے علاؤنس کی مد میں اب اربوں روپے میں چلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کفائش شاری مہم میں کبھی تو بہن سے بھیج جاتی ہیں کبھی گاڑیاں بیش دی جاتی ہیں وزیر آزم ہاؤس کی اور وزیر آزم ہاؤس میں رہنا بھی نہیں جاتا سروے بھی ہوا گزشتہ روز جہاں پر سروے میں بتایا گیا کہ وزیر آزم عمران خان چلیں وقتی طور پر دیکھا جائے کہ وزیر آزم عمران خان صاحب نے اس تمام چیزوں کو جو دوسروں کو بتانا اور دوسروں کو اس کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے انہوں نے وہ تمام چیزیں اپنے اوپر تو لاغو کر کے اپنے آپ کو ایک مثال موڈل کی طور پر پیش کیا مگر ان کی کابینہ کیا کر رہی ہے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو کوئی فائل بھی نہیں پڑھتے وہ کسی فائل پر دستخط تک نہیں کرتے جب تک وزیر آزم عمران خان سے ہدایت نہ لینے یا کہ ان کی طرف سے کوئی اشارہ نہ آ جائے مگر اس معاملے میں کیوں مگر دوسری جانے وزیر آزم عمران خان صاحب کا ٹویٹ آنا اور مایوس ہونا اسی طرح بات کی جائے فواد چوہتری صاحب نے یہ کہا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے بڑا خوشائن قرار دیا مگر پھر ساتھ ہی جب وزیر آزم صاحب کا ٹویٹ آتا ہے تو ساتھ وہ بھی یوٹرنٹ لے لیتے ہیں یوٹرنٹ کی گفتگو بھی چلے گی جہاں پر اس صدی کے سب سے بڑا یوٹرن فواد چوہتری نے بلاول بھٹو کو قرار دے دیا کہ انہوں نے بہت بڑا یوٹرنٹ لیا ہے بلاول بھٹو کے بارے بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر اتنی تنخواہیں اتنی مراد دی جا رہی ہیں کیا اس وقت پاکستان اس حالت میں تھا پنجاب اسمبلی پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ عبادی کے لحاظ سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس حالت میں ہے اس موقع پر اس جگہ پر ہے کہ اتنی تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں اور اس طرح بڑھا دی جاتی ہیں کہ جس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آٹے میں نمو کے برابر ان کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ان دعوے کے بارے میں بھی کریں گے جو بات عوامی نمائندے ہیں ہم خادم ہیں ہم قوم کے نمائندے ہیں ہم قوم کے خادم ہیں کیسے نمائند ہیں کیسے خادم آگے چل کر بات کریں گے مزدور کی تنخواہ کیا ہے اور ایک خادم کی تنخواہ کیا ہے مزدور جو کہ مالک ہے خادم کہتے ہیں نا اپنے آپ تو پھر مزدور جنہی کہ قوم کے خادم ہیں تو قوم مالک ہوئی اگر قوم مالک ہے تو پھر ایک مزدور کے بعد جنہی کہ مالک کے بعد اس کے جو خادم ہیں ان کی تنخواہیں آخر کدھر جا رہی ہیں اپنے پینل کا تعریف کرواتا چلوں چودری محمد اقبال جو کہ قانوندان ہیں قدیر حسین خان صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وہ بھی قانوندان ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر تذیرکار احسان بطالوی صاحب آپ تینوں مہمانوں کو خوش شاملید کہتا ہوں قدیر حسین خان صاحب آپ سے گفتگو کا آزاغ آز کرتا ہوں جہاں پر پنجاب اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ پانچ منٹ میں کر دیا ہے جبکہ غریب جو مہنگائی میں پس رہا ہے سر نہ تو اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے نہ تو اسے کوئی مراد دی جاری ہے بلکہ الٹی سبسڈی کھینچی جا رہی ہیں سر بہت شکریہ باقی صاحب میں گزبو کرنے کا موقع آپ نے افرام دیا آپ سے پہلے میں مولی لینڈ میں ہونے والے واقعہ کے اوپر اظہار افسوس کرتا ہوں اور اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ان کے لواحے کین کے لیے سبرکتی دعا کرتا ہوں آپ نے اپنے انٹروں میں بڑی تفصیل سے احاطہ کیا ہے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکمران جماعت کا ایک ایسا سٹانٹ سامنے آیا کہ جو سیلف کونٹرادکٹری ہے انہوں نے از خود پہلے کفائد شیاری کی مہم چلائی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نمود و نمائش کا جو کلچر ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں گے اور اس کا آغاز انہوں نے جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بڑی تفصیل میں وہ ساری چیزوں کو احاطہ کیا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا لیکن جب ہم ایک دوسری طرف ایک خبر دیکھتے ہیں یکا یک کہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کی طرحوں میں اضافہ کیا گیا ہے میں اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ بھی ہمیں ہماری کارکردگی کا بھی جائدہ لینا چاہیے کہ بھی جو ہمارے ممبران ہیں انہوں نے لیجسلیشن میں کتنا مصبت کردار ادا کیا ہے وہ انگریزی کا مقولہ ہوتا ہے کہ جی کہ فرس یو ڈیزارو دین یو کلیم لیکن یہاں پہ اس کے بالکل اُلٹ ہے اگر ہم اپنے وزراء کی حاضری کو بانے نمائندگان میں دیکھیں تو وہ ہمیں بالکل کم نظر آتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مراد آپ میں اضافہ تو ہوتا چلا جائے لیکن جس کام کے لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے اس کام کے حوالے سے وہ بالکل خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں اور اس میں پرو ایکٹیولی پارٹسپیٹ نہیں کرتے اب دوسری طرف آپ آئیے کہ ان اداد و شمار کے نکتے سے ہٹ کے آپ اس چیز کا دیکھیں کہ بھی عوامی سطح کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے جو لوگ آپ ایک ریاست کے طور پر حالت جنگ میں ہیں اور اس میں آپ اپنی ذاتی مراد کے طرف تو بڑے ٹچی ہیں لیکن عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ آئیں جی اب ملک ایک ایسے وقت میں پھنسا ہوا ہے کہ بھی آپ باہر نکلیں اور ہمارے لیے قربانی دیں کیا ہمارے نمائندوں کا ہمارے وزرہ کا کوئی کام نہیں رہ گیا کہ وہ بھی ایک ایدنا گوڈ جسٹر اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے آپ پہلے یہ اقدامات اٹھا لیتے کہ یہ ہماری معاشی پولیسی ہے جی اس معاشی پولیسی کے ذریعے اثر ہم نے عوام کے لیے یہ ریلیف بہام پنچایا ہے ایک طرف عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ذریعے اثر پس رہی ہے اور آپ کا یہ بنیادی سلوگن تھا کہ جی کہ ہم نمود و نمائش کو ختم کریں گے ہم کفائیت شیاری کو لے کے آئیں گے سر وہ تو وزیراعظم خان صاحب نے خود پر ایبلائے کر دیا وزیراعظم صاحب نے مجھے آج بھی وہ بیان جاد ہے جہاں پر وہ کہتے تھے کہ اگر ایمبولنس کے متعلق انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر میرا پروٹوکول بھی لگا ہو ایمبولنس اگر آ جائے تو ایمبولنس کو راستہ دیا جائے جبکہ میرے پروٹوکول کو روک دیا جائے وہ ضروری ہے انسانیہ ضروری ہے انسان کی زندگی بچانا ضروری ہے مگر جب وہ ڈیرہ پر جاتے ہیں وہ اپنا وزیٹ کرنے جاتے ہیں اپنے گاؤں اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر صورتحال آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کس طرح پروٹوکول لگائے گاتا ہے کتنی کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں کس طرح سے عوام تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ صرف باتیں ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا آپ کیا کہتے ہیں میں آپ سے متفق ہوں اس تجزیہ کے اوپر جو کہ آپ نے کیا ہے اور یہی ہمارے لیے ایک باعث شرمندگی کا عمر ہے کہ بھی ہم عوام سے جو کیے گئے وہ وعدے ہیں اب یہ وہ دور نہیں ہے یہ عذاب میڈیا ہے ہم بڑی جلدی ایکسپوز ہوتی ہیں اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ بھی ہم جلسوں میں وہ تقاریر کر کے سیاسی نعرے لگا کے آ جائیں اور انانے اقتدار کو سنبھال لیں اور اس کے بعد بھول جائیں کہ جی کہ وہ تو فور سر نارے تخان صاحب بھی بڑے تھے نارے تخان صاحب بھی بڑے تھے صدفیڑی کا متعلق کیا ریلیف دینے کے متعلق عوام کو سولیہ دینے کے متعلق بگر کیا ہو رہا ہے مجھے خزانہ صاحب نے کہا دیا دو اشار یہ چار فیصد مہنگائی ہو گئی یہ طرح انہوں نے کر لیا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سر اب عوام پیچھا کریں گے حکمرانوں کا سر کم کریں گے آپ انہیں انہیں ڈلیورٹ کرنا پڑے گا سر کم کریں گے اب تو وہ معاملہ نہیں دیا ہے خادم ہے سر کیسے کریں گے میں تو یہ پوچھا ہوں نارے اسی طرح چلتا ہے میں اقبال صاحب کی جانبانا اقبال صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سرطن خواہیں بھڑ گئی ہیں مراد بڑھا دی گئی ہیں دوسری جانب خزانے خالی خزانے خالی ہنسینی آتی آپ کو کیا بیسے تو بٹاوی صاحب سے میں پوچھوں گا بگر جی اقبال صاحب آپ کا پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ جس طرح آپ کا قدیر صاحب بات کر رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا جو ہمارے منشٹر ہیں ہمارے سی ایم ہیں اور ہمارے جو دوسرے ایم پی اے صاحبان ہیں جنہوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہماری تنہاں بڑھا دی جائے جس طرح انہوں نے بل بھی پاس کر دیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی تنک ٹینک ہی نہیں ہوتا کہ اس کے مطلق کوئی سوچو بچار ہی نہیں کرتے ابھی انہوں نے لیجسلیشن کی نہیں ہے قیمہ کمیٹیاں بھی بنی نہیں ہیں اور ان سے قیمہ کمیٹیاں بھی بنی نہیں ہیں کوئی لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے ان کی تنہائیں بڑھا دی ہیں ان کا گھر بار دیا جائے باقی جو غریب ہیں وہ چاہے پیسے رہیں جس طرح مرضی رہیں ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے اچھا ایک بات سب یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں وزیر آزم امران خان کی بات کر رہے ہیں ان کی وفاقی کابینہ کی بات کر رہے ہیں یا کہ پنجاب اسمبلی کی بات کر رہے ہیں سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں ایک جیسی لیجسلیشن ہونی چاہیے پنجاب اسمبلی کی ہونی چاہیے سندھ اسمبلی کی بلوچستان اسمبلی کی اور کے پی کے اسمبلی کی کسی صوبے میں تنہاں کتنی ہے کسی صوبے میں تنہاں کتنی ہے پہلے تو ہمارے جو تھنک ٹینک بننا چاہیے اس کے مطلق سوچنا چاہیے اس کے مطلق گورنمنٹ بننی چاہیے اس کے بعد قیمہ کمیٹی قیمہ کمیٹی کے بعد جو لیجسلیشن ہونی ہے اس کے تابق کی جائے پہلے قیمہ کمیٹی بنی نہیں پہلے انہوں نے کہا ہماری طرح ہیں بڑھا دیں مجھے تو سمجھ سے بالاتا رہی ہے بٹالوی صاحب برے بٹالوی صاحب گزشتہ حکومتوں کی طرح سار اب اس بات کو آپ مانیں گے اور بڑار صاحب نے ان کے قریب بھی رہے ہیں تمام حاملات بھی دیکھیں بڑے غور سے بھی دیکھیں پرل صاحب ہر حکومت نے ایک ہی نعرہ لگایا اقتدار میں آنے کے بعد خزانے خالی خزانے خالی خزانے خالی نعرہ انہوں نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد لگایا خزانے خالی خزانے خالی مگر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے تنخواہیں بڑھا رہی ہیں سار مراد دے دی گئی ہیں سار اپنے ششکے پورے ہیں عوام تو یہ گئے رہی ہے پہلے تو میں اپنے ایک پروگرم کا حوالہ دوں گا سو دن کپتان کے بلکل آپ جب وہ سو دن تھے وہ کرتے رہے ہیں پروگرم اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے جس میں ایسے لوگ کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں سار پر جاہر کے سو بھائی آپ آجائے میں آرہا ہوں سب کی طرف آرہا ہوں کہ جو اس کو پریشان کرے گے میں سمجھتا ہوں اچھا صرف وہ لے دے کہ وہ جو بنائے ہوئی یا کہ اس کے اپنے ہیں مجھے بات پوری کرنے دے آپ کو سارے سوالوں کو جواب مل جائے گا میں سب مجھے کل جب بل پرسوں پاس ہوا اسمبلی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا یو ٹو بروٹس کہ میری بربادی میں تم بھی شامل ہوگی اسمان بزدار لوگ تو مجھ پہ پہلی تلواریں تیر لے کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر بزدار صاحب کے حوالے سے اور بزدار کے ہی حوالے سے تو بزدار صاحب نے یہ کام کرنا تھا لیکن یہاں اگر آگے چلیں تو ایک چیز اور بھی ہمیں دیکھتی چاہیے انصاف کی بات میں کرنے لگا ہوں اس کے بعد اسی کا جواب میں خود ہی دوں گا کہ جہاں سترونے گریٹ کے سیول جج کی طرح تین لاکھ روپے ہو اور اس کو گاڑی بھی دی گئی ہو اس کو گھر بھی دیا گیا ہو تو کیا ایک ایم پی اے کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی طرح دو لاکھ یا ایک لاکھ ستاسی ہزار پہ لے سکے اس سے مگر ایک منٹ بعد سن لیں پوری آپ ٹوٹل ایکسپینسز اگر لگائیں تو یقین جانوں چند کروڑ روپے بنتے ہیں جو نواز شیف کے بارہ سو نوکروں کی تنہا کے برابر جو ہر مہینے وہ سرکاری خزانے سے پھیک کرتا تھا سر آپ سن لیں امران خان کی خفاہ شاری مہین سر انہوں نے اپنے اوپر تلاقو کر لے مگر آپ نے وہ پہلے کہہ دیا اس کی قابیرنہ نے کچھ ایسے لوگ سب سے بڑا فکرہ کہہ دیا کہ امران خان کو اس دن کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی یو ٹوب روٹس اگر نہیں کہا تو پھر مہینے امران خان کو میں نے اب جات کروا دیا وہ اس کو بلا کے پوچھیں اور اسلامی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ گوا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا کسی بادشاہ کا کسی شہنشاہ کا کسی ڈیکٹیٹر کا زوال ہوا تو اس کے اپنے لوگوں کی ویس سے ہوا یہاں بھی یہ سادش شروع ہو چکی ہوئی ہے یعنی کہ آپ کیا تھے کہ اپنے ہی گراتیں ہیں نشیمند پہ بجھ گیا اگزیکلی یہاں بھی یہ سادش شروع ہو چکی ہے پہلے تو انہیں امران خان صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم کوئی ایم پی ای الیکشن کمیشن کچھ کہتا رہے عدالتیں کچھ کہتی رہیں کوئی ایم پی ای شاید ایک آدھ ایسا ہو جس کے علاقے میں یا تو اس کا دب دبا اور اس کا جو کنٹول ہے اور آپ سمجھ لیں اس کا ظلم اپنے علاقے پہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس کے خلاف نہیں بول سکے بول سکتے وہاں وہ شاید دس ٹرور سے کم خرچ کر کے اسمبلی کا میبر بن جاتا ہو ورنہ ہم نے لاہور میں پرانے سپیکر صاحب کے حلقے میں دو ارہ روپیہ خرچ ہوتا ہوا دیکھا اور اس کے مقابلے میں علیم خان کو اڑھائی تین ارہ روپیہ خرچ کرتے ہوئے بھی دیکھا ایسا قومی اسمبلی کے ایزا صادق صاحب ایزا صادق اور اس کے جو ان دونوں کا مقابلہ تھا اس کے بعد اس کے بعد آپ آ جائیں ہر اسمبلی میبر پہ آپ کچھ نہ کریں صرف ان کے دفتروں کو حساب لگائیں ان کے قرائے کا حساب لگائیں فلیکسز کے پیسے لگائیں اور جو ڈیڑھ مہینے وہاں دیگیں پکتی ہیں اس کا حساب لگائیں تو آپ کا پتہ چل جا گیا دس ٹرور سے کم کا حرچہ نہیں ہی ہوگا سر یہ وہ پیسے پورے کرنے ہیں سر پھر اس طرح پیسے پورے کرنے ہیں میرے بھائی ترہاں سے پیسے پورے نہیں ہوتے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ان کی ایک نفسیات چل رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ گریڈ بیس کا آفیسر اگر تین تین لاکھ پہ ترہا لیتا ہے ایک سیول جائے تین لاکھ پہ ترہا لیتا ہے ہم عوامی نمائندے ہو کے کیا اتنی کم ہیں اتنی چھوٹے ہیں کہ ہم ان کے برابر ترہا نہ لے سکیں یہ اس کے پیچھے یہ سائح کی ہے لیکن یہاں جو عثمان بزدار صاحب نے اپنے لیے کام دکھایا وہ سب سے میں سمجھتا ہوں اس کو انہیں سوچنا چاہیے تھا ایک کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے تھا ساری عمر کے لیے گھر عثمان بزدار نے کیا کرنا ہے وہ لاہور کبھی رہے ہی نہیں شاید تعلیم کے زمانے کبھی کچھ شرصہ کے لیے رہے ہوں اور دوسرے وہ ایک درمینے درجے کے زمانے دار ہیں وہ چاہیں تو اپنا گھر قرائے پہ بھی لے کے لاہور بھی رہا سکتے ہیں لیکن لاہور میں ایک گھر ساری عمر کے لیے گھر کس کے لیے بھائی ساری عمر کے لیے کوئی رہا ہے یہاں پہ یہاں تو قبروں کے نشان نہیں ملتے مجھے کوئی قارون کی قبر کا نشان دکھا دے مجھے سکندر آزم کی قبر کا نشان دکھا دے مجھے ایک بڑے سے بڑے بندے کا کسی کا نشان دکھا دے باہدر شاہ زفر کے طرح دوگہ زمین بھی نہ مل سکی دیارے یار میں میں آؤں گا قدیر صاحب قدیر صاحب بٹالوی صاحب نے بھی ایکسپرین کیا اکوال صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی گفتگو کی سر صرف اتنا ایمانداری سے یہ بتا دیں کہ کیا یہ حق دار ہے تھے اس وقت باکر صاحب میرے خیال میں بالکل نہیں تھے یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس موو کو لیا جاتا یہ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے اس معاملے کے اوپر تنقید ہوئی بلکہ حکومت کو بھی پیچھے اٹھنا پڑا اور جو ریاست کا سربراہ ہے گورنمنٹ کا ہیڈ ہے اس کو پرائم منسل صاحب کو بھی خود آگے بڑھ کے آکے کرنا پڑا اور ٹوئٹ کرنا پڑا اس میں باکر صاحب اگر آپ کو ملازہ کریں دیکھیں کہ جو ابھی جیسے بٹالوی صاحب نے ذکر کیا کہ جو رہائشوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ رہائشوں کا وہ کرائیٹیریا کیا ہوگا کہ وہ رہائشیں کس نویت کیوں گی حالانکہ یہاں خان صاحب میں یہ ارز کر دوں یہاں دو ایم پی اے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں جو رہائش ایک پوری فیملی کی رہائش ہوتی ہے ایک پندے کی انہیں چاہیے نہیں رہائش کوئی بلکل بٹالوی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگی یہ کہا گیا ہے کہ ایڈیکیٹ فسیلٹیز اب آپ کے جو عوام ہیں وہ تھک چکی ہیں وہ آپ کے جیو آرز کے نام سنسن کے وہ آپ کی اکڑوں کی کوٹھیوں کو دیکھ دیکھ کے آپ ایک طرف انہیں یہ سلوگن دیں کہ اب ہم ان شہروں کو بڑھنے نہیں دیں گے ہمیں انچی امارتیں منانی ہوگی ہمیں اپارٹمنٹس کی طرف جانا ہوگا لیکن جب بات آئے ان عوام کے نمائندوں کے اور اس سے بڑھ کے جو ابھی بٹالوی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو گریڈ بیس کا آفیسر ہے وہ یہ سیلوری لیتا ہے اور یہ لیتا ہے یہ بالکل ایک کمپیرزن مجود ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ان کی نفسیات میں یہ چیز ٹک کی ہوئی ہے لیکن جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آرہی ہیں یہ بائی چوئس ہے ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہوا آ کر ان کی لینڈ کروزروں کا آپ دیکھیں تو وہ تو پٹرول ہی پورا نہیں ہوتا یہ جو تنہائیں ہیں لیکن اس کی ایک بڑی علامتی اہمیت ہوتی ہے کہ جب آپ معاشرے کو سادگی کی ایک لائن اوف ایکشن کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کی برقس اقدامات کر رہے ہیں تو عوام نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو وہ ہمارے لیڈرز ہیں وہ کس انداز میں ریاکٹ کر رہے ہیں اگر میں کھوکلے نارے ہی لگاتا رہوں گا تو میری آواز میں کوئی وضع پہتا نہیں ہوتا اب تک خان صاحب نے اور جو ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اب اس سے پہلے جو الیکشن سے پہلے جو الیکشن کمپینچ رہے تھے اس وقت یہ جو نارے لگا رہے تھے اب تک چھے سے سات مہینے ہو جلے ہیں کیا اب تک وہ نارے آپ کو کھوکلے نظر آ رہے ہیں یا کہ وہ پائے دار ہیں باکر صاحب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سیچویشن کو گورنمنٹ میں آنے سے قبل ہم یوں کر دیں گے ہم دھمکان کر دیں گے وہ سبز باغ دکھائے جا رہے تھے پھر وہی ہے نا کھوکلے ناروں سے پھر سیٹ حاصل کرنی تھی صرف مرسلی قدار آنا تھا صرف حکومت میں آنا تھا نمائندگیل یہ نہیں تھی یہ تو آپ کیسی باتیں گئے ہیں یہ سبز باغ جہاں میں خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے ان نمائندوں کی حصیت جان لے اور ہمیں بھی ایڈوکیٹ کریں کون کو بھی ایڈوکیٹ کریں کہ اسمبلی کا نام ہے قانون ساز اسمبلی کیا یہ قانون بناتے ہیں کوئی کیا یہ قانون سازی کے لیے یہاں بیٹھیں یا آپ نے بندے بھرتی کروانے کے لیے کوٹے لینے کے لیے اور طرحیں بڑھانے کے لیے میں خان صاحب سے چاہوں گا ذرا اس کو بھی ایک فین کر دیں میں باقر صاحب آپ کی بات سے سو فیسدی مطفیق ہوں باقر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ مجھے تو قانون توڑتے نظر آئیں کبھی کراچی میں جہاں پر صاحب کا چیز صاحب نے آپ کو یاد ہو گیا ایکشن لیا تھا دوسرے جانے پر فیصلہ باد کا ایک کیمپی ہے اس پہ بھی حراسمنٹ کے سامنے آ گیا واقعہ اور اسی طرح کے اور واقعات بھی نظر آتے ہیں جہاں پر وارڈن سے بتمیزی کی جاتی ہے باٹالوی صاحب آپ کی آج سے بھولے ہوئے ہیں باقر صاحب میں اس میں یہ ارض کروں گے باٹالوی صاحب نے بڑا خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قانون سازی کے حوالے سے ہماری جو تاریخ رہی ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے قانون ساز اسمبلیوں کے اوپر آج ہم دوہزار انیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں کہ ببطور تو ناظرین جہاں پر مجھے لینیا بریک بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو یہی سے گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے ٹکا بریک